عزیزان اگرامی وقعہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے قرآن یہی کہتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا جس کو تھوڑی بہت شد بود ہونا عقل کا استعمال کرتا ہو وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا کئی جھکاتے ہو کھانا کھاتے ہیں کھانا تو روزانہ ضروری ہے اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے آنے کے لئے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے آپ کی گھر میں کھانا لاکر کی دیا جاتا ہے تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لکمیں اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں ہاتھ سے کھاتے ہیں باقی جانوروں کو دیکھو بکری کھاتی ہیں موہ جھکا کر کھاتی بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں رزاق کے سامنے جھکا ہے تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکو گے تو کس کے سامنے صرف رزاق جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو یہ دنیا کی واحد قوم ہے یہ واحد مذہب ایسا ہے یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں جس کو بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں ان کی صورت بھی ہوگی مورت بھی ہوگی اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں کروڑوں مسجدیں ہوں گی کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے کہیں مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت منائی ہوئی دیکھا ہے نہیں ہے یہ واحد قوم ہے جو بندے کے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھگ جاتی ہے صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا اگر میں کہوں میرے نام پر آجاؤ جھگ جاؤ نہیں کوئی نہیں جھکائے گا یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا کون پکار رہا ہے پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے کیوں ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے میرے عزیزوں یہ وہ پرائیوریٹیز ہیں اور یہ سپیشیلٹی ہے آپ کے اس کمیونیٹی کی جس کو مجھے آپ آپ کے سامنے رکھنا ہے اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے پاک جس کو اللہ تبارک و تعالی وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید ہو جہاں پر سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلی اعلی اخلاق تمہیں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہو وہ چھوڑ کر کہ اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ حرمہ نصیبی ہے